دنیا ڈالر میں تجارت کیوں کرتی ہے اور امریکہ کو کیا ہے ڈالر تو اس کی اپنی کرنسی ہے جتنے مرضی کاغذوں کو ڈالر میں بدل دے اسے کیا فرق پڑتا ہے دنیا ڈالر کی محتاج ہے لیکن کیا امریکی کرنسی کسی کی محتاج ہے سوپر پاور کی سوپر کرنسی نے دنیا کو کیسے قابو کیا ہوا ہے اور کیا مستقبل میں ڈالر کی اجارہ داری قائم رہے گی دنیا کہانی میں آج ڈالر سے جڑی ساری کہانی سنائیں گے ناظرین ڈالر میں لیندین انفلیشن اور زیر مبادلہ کے تعلق کو سمجھنے سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ مہگائی آخر ہوتی کیوں ہے آپ نے کبھی کسی جانور کو مہگائی پر پریشان ہوتے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ جانور کاغذ کے کرنسی استعمال نہیں کرتے بلکہ اصلی وسائل کو تلاش کر کے زندگی گزارتے ہیں جانور اپنے کھانے پینے رہنے اور سونے کی بنیادی ضرورتیں اپنے محول سے پوری کرتے ہیں لیکن انسان کی کہانی ذرا مختلف ہے انسان جب اس دنیا میں آیا تو ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بھی تھی جسے پورا کرنے کے لیے اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت تھی وقت گزرتا گیا اور انسانی خاندان معاشرے اور معاشرے ریاستوں میں بدل گئی لین دین کے طریقے بھی بدل گئے پہلے بارٹر کا نظام رائش تھا یعنی چیزوں کے بدلے چیزیں یا خدمات کے بدلے چیزیں ہی ملتی تھیں کوئی لکر ہارا اپنی کل ہاری بیچ کر اس کے بدلے کسی کسان سے گندم خرید لیتا تھا یا کوئی مزدور کھیتوں میں کام کرنے کا معافضہ غلے کے صورت میں لیتا تھا پھر سونے یا چاندے کے سکھے جاری ہوئے اور ان کے بدلے تجارت ہونے لگی اور آج کل کاغذی نوٹ ہیں جنہیں فی اٹ کرنسی بھی کہا جاتا ہے اور یہی کرنسی تجارت اور ایکسینج ریٹ کا ذریعہ ہے اصلی سکھوں کے جگہ علامتی کاغذ کے نوٹوں نے کیوں لی اور اس سے فرق کیا پڑا مہنگائی کے اس تعلق کو جاننے کے لیے ایک سادہ سی مثال ملاحظہ فرمائیں ناظرین مہنگائی کا تعلق طلب اور رسط سے ہے یعنی اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ بھڑ جائے تو قیمتیں بھی بھڑ جاتی ہیں اور اگر ڈیمانڈ کم ہو تو قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں نمک ضرورت سے زیادہ دستیاب ہے اس لیے اس کی قیمت تقریباً پندرہ لپے فی کلو ہے لیکن جن ملکوں کو نمک امپورٹ کرنا پڑتا ہے یا ڈیمانڈ زیادہ ہے وہاں مہنگا ملے گا اب کرنسی نوٹوں نے جہاں تجارت آسان کی وہیں مہنگائی یا افرات زر کو بھی جنم دیا دنیا میں جتنے وسائل موجود ہیں زرخیز زمین ہیں مادنیات ہیں جنگلات ہیں ان کو انسان اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے اسی زمین سے ہوائی جہاز نکلے یہی سے بجلی یہی سے غلہ اور یہی سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ انسان نے ایجاد کیے لیکن عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ چیزوں اور خدمات کی ڈیمانڈ بڑھتی رہی وسائل محدود تھے اس دنیا میں نکلنے والا سونا اور چاندی محدود ہے لیکن اس کے بدلے لا محدود کرنسی کے نوٹ چھاپ دئیے گئے یعنی اصلی دولت سونا چاندی کی جگہ کاغذی اور علامتی کرنسی نے لے لی اس گرنٹی کے ساتھ کہ وہ اپنے ملک میں موجود سونا چاندی کے زخائر کے برابر نوٹ ہی چھاپ سکتے ہیں لیکن ایسا ہو نہ سکا نوٹ کاغذ میں بدلتے گئے اعتبار ختم ہوتا گیا کرنسی کی ڈیمانڈ کم ہوئی اور اصلی وسائل یعنی خلا سونا دیگر داتوں کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی وجہ میں گائی کی انتہا ناظرین کرنسی اور سونے کی ویلیو کے تعلق کو ذرا سمجھئے آج کل ایک گرام سونے کی قیمت تقریباً بارہ ہزار روپے ہیں اور اگر اسی ایک گرام کا سکہ بنا لیا جائے اور اس کی ویلیو بارہ ہزار روپے کے برابر ہی رکھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک گرام سونہ اگر سکے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ویلیو ایک جتنی ہوگی سکہ نہ چلے تو اسی سونے کے بدلے آپ برابر ویلیو کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں دوسری طرف اگر بارہ ہزار کے کاغذ کے نوٹوں کی اصلی ویلیو دیکھیں تو وہ اصل میں صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کی اپنی ویلیو صفر ہے لیکن چونکہ ریاست نے اس کی زمانت دی ہے اس لئے شہری نوٹ کی ویلیو اس پر پرنٹ ہونے والے عدد کے برابر ہی سمجھتے ہیں یعنی اگر سو لکھا ہے تو سوربے کی ویلیو اور اگر پانچ ہزار لکھا ہے تو پانچ ہزار کی ویلیو سمجھی جائے گی اس لئے ہر کرنسی نوٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ نوٹ حکومت پاکستان کی زمانت سے جاری ہوا لیکن کاغذ چونکہ کاغذ ہے اگر زیادہ نوٹ چھاپنی تو یہ معاشی خودکشی ہوتی ہے اس لئے اس کی ویلیو اتنی گر جاتی ہے کہ زمواوے جیسے ملک ایک سو ٹریلین ڈالر تک کا نوٹ بھی چھاپ چکے ہیں لیکن ویلیو پھر بھی نہ ہونے کے برابر ناظرین آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دے چلیں کہ اگر آج کرنسی نوٹ نہ ہوتے تو مہنگائی کا تصور بھی نہ ہوتا آج سے چودہ سو سال پہلے ایک دھرم کا سکہ سوا چار گرام سوننے سے بنتا تھا یعنی جو سکے کی ویلیو وہی سوننے کی ویلیو اس وقت ایک دھرم کی ایک بھیڑیاں بکرا خریدا جا سکتا تھا یعنی سوا چار گرام سونے کا ایک بکرا آپ یہ سنن کر حیران ہوں گے کہ آج سونے کے ریٹ کے برابر یعنی سوا چار گرام سونا تقریبا پچاس ہزار روے کا بنتا ہے اور بھیڑیاں بکرے کی قیمت بھی لگ بگ اتنی ہی ہے یعنی مہنگائی نہیں بڑی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ابر رہا ہوگا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں کئی ہو رہی ہے تو ریاست کاغذ کے نوٹ زیادہ سے زیادہ چھاپ لے اپنے گرزے بھی اتار دے اور ملکی حلاق بہتر ہو جائیں تو اس کا جواب انتہائی سادہ ہے اگر کوئی بھی ملک اپنی کپیسٹی سے زیادہ یعنی کہ اس کے پاس دولر کے ریزرف پڑے ہوئے ہیں ان کی قیمت سے زیادہ نوٹ چھاپ لے تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصولوں کے مطابق کرنسے کی ویلیو کم ہو جائے گی اور چیزوں کی ویلیو بھڑ جائے گی ڈالر مہنگا ہو جائے گا انفلیشن اور پھر ہائپر انفلیشن یعنی مہا مہنگائی ہو جائے گی اور بریف کیز بھرے نوٹوں سے بھی ایک وقت کا کھانا شاید نہ ملے اس کی مثال ہم وینیزویلا، زموافوے اور ایران جیسے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے اپنی کرنسی کا میار سونے یا چاندی کو بنانے کے بجائے امریکی ڈالر کو بنایا ہوا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تیزی سے گر رہی ہے اور ملک میں مہنگائی کا ایک توفان ہے پاکستان کو معیشت سنبھالنے کے لیے ڈالر چاہیے ہیں اور ڈالر یا تو ایکسپورٹس بڑھانے سے آئیں گے یا بیرون ملک پاکستانیوں کے زیر مبادلہ سے تیسری صورت میں آئیم ایف سمیت دیگر عالمی داروں سے کرز لینا پڑتا ہے جو ڈالر میں ہی ملتا ہے یوں سمجھنے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر اندہ دھوند نوٹ شاپ لے تو وہ انفلیشن کا شکار ہو کر معاشر طور پر تباہ ہو جائے گا لیکن کیا امریکہ جتنے مرسی ڈالر شاپ لے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا جواب دینے سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ ڈالر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی آخر کیسے بنا ناظرین یہ جولائی انیس سو چوالیس کی بات ہے دوسری جنگ عظیم چاری تھی امریکہ کی ریاست نیو ہمشائر میں چوالیس ملکوں کے سات سو تیس نمائندے جمع ہوئے اور معاشی حل کے لیے ایک ایسا معاہدہ تیہ کر لیا جس سے ڈالر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بن گیا دنیا میں تجارتی لیندین کے لیے ڈالر کا استعمال شروع ہو گیا پہلے جنگ عظیم سے قبل زیادہ تر ترکی آفتہ ممالک اپنی کرنسی کی قدر کا تعیون سونے کی بنیاد پر کرتے تھے لیکن جنگ کے بعد کئی ممالک میں شدید معاشی بہران پیدا ہو گیا اور اپنے دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے کرنسی کی قدر کا تعیون کے لیے سونے کا پیمانہ چھوڑ دیا گیا امریکہ نے اپنی تحادیوں پرطانیہ فرانس اور اٹلی کو بھاری کرزے دیئے اور انیس سو بیس تک امریکہ دنیا کو کرزے دینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا سن انیس سو اکتیس میں برطانیہ نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ کو چھوڑ دیا اور پھر عالمی تجارت میں پاؤنڈ کی جگہ امریک کی ڈالر نے لے لی امریکہ جنگ میں شامل اپنی تحادیوں کو جو کرز دیتا تھا اس کی ادائیگیاں سونے میں وصول کرتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے تک دنیا میں سونے کے زخائر کا سب سے زیادہ حصہ امریکہ کے پاس تھا اور جن ملکوں کے پاس سونے کے زخائر تقریباً ختم ہو گئے تھے ان کے لیے واپس سونے کو کرنسی کا میار بنانا ممکن نہیں تھا انیس سو چوالیس وہ سال تھا جب چوالیس ملکوں کے نمائندوں نے امریکی ریاست نورت ہمشائر کے علاقے بریٹن ووڈز میں ڈالر کو عالمی ریزرپ کرنسی مان لیا یہ معاہدہ بریٹن ووڈز کے نام سے مشہور ہے معاہدہ کے تحت کرنسی کی بنیاد سونے کی بجائے ڈالر پر رکھ لی گئی اور یہی سے ڈالر کی اجارہ داری کا آغاز ہوا ڈالر کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ دنیا میں اس وقت سونے کے سب سے زیادہ زخائر امریکہ کے پاس تھے اور ڈالر کی قدر کا تائن بھی سونے ہی سے ہوتا تھا اس وقت 35 ڈالر کا ڈھائی دولہ سونا آتا تھا دنیا نے سمجھا کہ ڈالر کا میار سونا ہی ہے اس لیے امریکہ بابند ہوگا کہ وہ ڈالر کی قدر کو مستحقم رکھے وہ بھی سونے کے زخائر کے برابر لیکن ایسا زیادہ دیر نہ چال سکا اس معاہدے کے بعد امریکی ڈالر کو ریزرف کرنسی یا زیر مبادلہ کے لیے استعمال ہونے والی کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ یہ ریزرف کرنسی ہوتی کیا ہے ناظرین ریزرف کرنسی سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک میں مرکزی بینکوں کو سرمایہ کاری ترسیلات بیرنل اقوامی کرزوں اور درامداد برامداد کی دائیگیوں کے لیے اور مقامی صدح پر اپنی کرنسی کی قدر کے تائین کے لیے جس کرنسی کے زخائر رکھنا ضروری ہوں گے وہ ڈالر ہی ہوگا یعنی آسان لفظوں میں اگر کسی ملک کے پاس ڈالر ہے تو وہ ملک تجارت بھی کر سکتا ہے اور ملک بھی چلا سکتا ہے آپ روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان کے ضروری مبادلہ کے زخائر اتنے عرب ڈالر کم ہو گئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ملک کی پوری معیشت ڈالر کی بنیاد پر ہی چل رہی ہے اگر زخائر ختم تو دیوالیا ہونے کا خطشہ بلکل اسی طرح جیسے آج کلسی لنکا کے حالات ہیں ناظرین یہ ریزرو کرنسی ہی ہے جس کی بنیاد پر مختلف چیزوں مثلا سونے تیل وغیرہ کی قیمتوں کا بھی تحیون کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خریداری کے لیے بھی جو ضروری مبادلہ درکار ہوتا ہے وہ اسی ریزرو کرنسی یعنی ڈالر میں ادا کیا جاتا ہے اس لیے کسی بھی ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ یا کمی وہاں کے معاشی حالات سے براہ راست تعلق رکھتی ہے اسی وجہ سے ڈالر کو عالمی نظام معاشیت میں اجارہ داری حاصل ہو گئی ہے ڈالر کو ریزرو کرنسی کی حاصل ملنے کے بعد دنیا کے دیگر ملکوں نے سونے کے ذخائر جمع کرنے کی بجائے امریکی ڈالر خریدنا شروع کر دیئے لیکن ساٹھ کی دھائی تک امریکہ کے پاس زیرے گردش ڈالرز کے کرنسی نوٹوں کی قیمت کے اطوار سے سونا کم بڑھ گیا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ امریکہ کے سونے کے ذخائر ختم ہو جائیں گے بلاخر اگست 1971 میں صدر نکسن نے ڈالر کے سونے میں قابل تباہ دلا ہونے کے بریٹن ووڈ سسٹم کا خاتمہ کر دیا ڈالر آزاد ہو گیا لیکن اسی ڈالر نے پوری دنیا کے معاشی نظام کو جکڑ دیا کاغذی ڈالر استحصالی حرب کے طور پر سرمایہ درانہ نظام کا آلہکار بن گیا اس کی بائی پروڈکٹ سود کی صورت میں دنیا کے گلے پڑ گئی اقتصادی پابندیوں کا ہتھیار امریکہ کے پاس آ گیا اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ادارے اپنے شرائط پر غریب ملکوں کو ڈالروں میں کرز دے کر استحصال کرنے لگے مرزی کی پولیسیاں بنوانے لگے مہنگائی بے لگام ہو گئی اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں میاری زندگی نیچے آتا گیا ناظرین اب اس بنیادی سوال کے در بات نہیں ہے کہ امریکہ نے دنیا کو سونے کی بجائے کاغذ کے ڈالر پر تو لگا دیا اس کا اثر باقی ملکوں کی کرنسی پر کیا بڑا کیا امریکہ ڈالر چھاپنے میں ازاد ہے کہ اگر کوئی ملک اپنی کرنسی زیادہ چھاپ لے تو انفلیشن اور ہائپر انفلیشن سے محشت تباہ ہو جاتی ہے لیکن اگر امریکہ مشکل وقت میں جتنے بڑسی ڈالر چھاپ لے تو کیا امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی مہارین کے نزدیک امریکہ کی حالت باقی ملکوں سے یک سر مختلف ہے ڈالر چونکہ عالمی ریزرف کرنسی ہے جس طرح دوسری کرنسیوں کا میار ڈالر ہے ڈالر کا اپنا کوئی میار ہی نہیں امریکہ ڈالر چھاپنے میں ازاد تو ہے لیکن یہ پائیدار اور دیرپا نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کے دوسرے ملک ڈالر کو ٹکر دینے کے لیے متبادل نظام کے طرف جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے مطابق دنیا بھر کے تمام ملکوں میں ستر فیصد ذریع مبادلہ کا زخائی ڈالر میں تھے لیکن اب یہ شرح ففٹی نائن پرشنٹ یعنی انسٹھ فیصد پر آ چکی ہے جو پچیس سال کے کم ترین سطح ہیں روس اور چین بھی امریکی ڈالر کو ٹکر دے رہے ہیں مثال کے طور پر جب ستر ٹرمپ نے سن دوہزار اٹھارہ میں ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر کے پابندیاں آئیت کی تو معاہدہ میں شامل یورپی ممالک سمیت روس اور چین نے ایران کے ساتھ تجارت جاری دکھنے کے لیے ادائیگیوں کا متبادل نظام بنانا شروع کیا اس کے علاوہ پچھلے سال روس اور چین نے بھی باہمی تجارت میں ڈالر کا استعمال کم کر دیا ہے اب تلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ڈالر ہی واحد ریزرب کرنسی نہیں ہے آئی ایم ایف نے دیگر سات کرنسیوں کو بھی منظور کیا ہوا ہے ان میں آسٹریلوی ڈالر برطانوی پاؤنڈ کینیڈین ڈالر چینی کرنسی یورو جیپینی ین اور سویس فرینک شامل ہیں ان کرنسیوں میں یورو اور چینی کرنسی کو ڈالر کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کوششیاں کی گئی ہیں جبکہ ڈیجیٹل کرنسی کو بھی مستقبل میں بین الاقوامی زدہ پر لین دین کے لیے استعمال کے دور میں دیکھیں اس کے باوجود امریکہ ڈالر چھاپنے شروع کرتا ہے اور لا محدود ڈالر چھاپتا ہے تو اس سے امریکہ کی محشت کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے امریکہ ایسا کرے گا نہیں کیونکہ اگر امریکہ قرض اتارنے کے لیے ڈالر چھاپتا ہے تو زدہ مبادلہ کا متبادل نظام دیرے دیرے ڈالر کو لگام ڈال سکتا ہے اور ڈالر ڈی ویلیو ہونے سے امریکہ میں مہنگائی اپنی حدوں کو شونے لگے گی اور دنیا کے دیگر ملک بھی ڈالر پر ادم اعتماد کر کے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جانا شروع کر دیں گے مہارین کا خیال ہے کہ اگر جاپان چین اور یورپی ملک سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کی بنیاد پر منیٹری پالیسی پر عمل درامت شروع کر دیں تو اسے گلوبل ریزرپ کرنسی کے طور پر امریکی ڈالر پر انحسار کم ہو سکتا ہے کیونکہ سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی یا سی بی ڈی سی ایک ایسا موڈل ہے اس کے تحت سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی جاری کرتا ہے اور وہ پوری دنیا میں قبل قبول ہوتی ہے ہر شہری ذاتی طور پر اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کمرشل بینکوں کی بجائے سنٹرل بینک میں کھول سکتا ہے کچھ مہارین یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت تک ڈالر چھاپتا رہے گا جب تک اس کا حریف چین اپنی ٹکنالوجی سیاسی استحکام اور معاشی طاقت کے بلگوتے پر ڈالر کے لیے بطور گلوبل ریزرپ کرنسی خطرہ نہ بن جائے مختصر یہ کہ امریکہ وقتی طور پر تو ڈالر چھاپ سکتا ہے معاشیت چلا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے یہ ممکن نہیں ڈیجیٹل کرنسی اور ابرتی ہوئی عالمی طاقتیں ڈالر کو بطور گلوبل ریزرپ کرنسی قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گی لیکن سوپر پاور کے طور پر امریکہ مضاہمت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا فیلحال ڈالر کا سکھا چلتا رہے گا